بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے بہنوں اور بھائیوں کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے میں نے اپنے ماشاءاللہ دس حمزاد کی ویڈیو پوست کی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دعاوں میں یاد رکھ لیجئے گا اور میرے وارد صاحب کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاتھ ان کو اور اس علم میں اضافہ فرمائیں اور مجھے بھی حمد دے کہ میں ان کے نقشے قدم کے چلوں اور آج جو میں آپ کے ساتھ حمزاد کا ہی عمل شیئر کرنے جا رہی ہیں بہت بلند عبار برکت ہے وہ خود آسان ہے وہ خود ہی آسان ہے اگر آپ کر سکتے ہیں پچھلے والے تو بہت آسان ہے لیکن یہ ان سب سے آسان ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ کریں انشاءاللہ اللہ دیکھنے سے ایک اکمال حمزاد ہے تصحیر حمزاد ایسے ہوگا جہاں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے اور کوئی خوف خطہ کوئی ڈر نہیں ٹھیک ہے نو چندی جمعیرات کو بعد نمازِ عشاء باوضوع قبلہ قرب کی مو کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے وقت مقرر پر ہی پڑھنا ہے جو وقت آپ کو بتایا جائے گا اسی پر پڑھنا ہے اس سے وقت کو ایک ادھر ادھر نہیں ہونے دینا تو خوشش کریں امر جنسا ہے نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں عشاء کی نماز کے بعد شروع کریں بس آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پشت کے پیچھے چراغ جلا لینا ہے اور لبان روشن کرنا ہے چراغ جلا لینا ہے اور لبان کی روشنی کرنا ہے لبان کی روشنی ایسے کرنا ہے کہ کوئلے دہکانا بھی کہتے ہیں تو کوشش کیجئے جہاں پر آپ عمل کریں وہاں پر بلکل سناٹا بلکل تنہائی ہو کسی قسم کا کوئی آپ کو دیکھتا نہ ہو کوئی شروع نہ ہو یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کسی قسم کی کوئی قطاعی کی امید نہیں ہے اتنے اعلیٰ قسم کے اگر آپ کو اپنی میرے عملوں میں کوئی وہ لگتا ہے مشکل لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یقین مانے کسی اور کا عمل دیکھ لیں کسی اور کو آپ کو پوچھ لیں آپ کو ان سے مشکل ہی بتایا ہوتا جو میرے والد صاحب نے مجھے جو گائیٹ کیا ہے ان عملوں میں اور جو آپ کسی اور کا پوچھے گا یا کوئی اور آپ کو بتایا گا ان عملوں میں زمین آسمان کا فرد ہے میرے جتنے بھی عمل ہوں گے ٹھیک ہے ایک تو ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جب آپ عمل کریں گے اور دوسرا آپ کی مدد بھی کی جائے گی اور دوسرا ہمارے عمل دخوت آساد ہے دوسروں کی طرح مشکل نہیں ہے یہ کرو وہ کرو اس طرح کرو اس طرح کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے پرحیز چلالی و جمعی لازمان کرنا ہے بہت بڑا پرحیز ہے پرحیز لازمان کرنا اکتالی زندہ یہ عمل ہوگا ٹھیک ہے لیکن بہت بہت کمال اور آسان عمل ہے ٹھیک ہے زیادہ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ نو چندی جمعیرات کو اپنی عمل شروع کرنا ہے دوبارہ سے یہ اسے سنیں نو چندی جمعیرات کو اپنی عمل شروع کرنا ہے اور بعد نماز اشاہ اشاہ ٹھیک ہے پاوضو ہوگے آپ کی قبلہ روح جو مقرر وقت آپ کو بتایا گیا ہے نا کہ نماز آپ نے اشاہ کی نماز کا ٹائم دیکھو آپ کتنی بجے اشاہ کی نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اشاہ کی نماز جیسے ہی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو تیس فوراں اشاہ کی نماز پڑھیں وقت مقرر کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیس منٹ نو بچ کے بیس منٹ اور عمل نو بچ کے اکیس منٹ پر آپ کا عمل شروع ہونا چاہیے ایک لب ہی کے لئے بھی ضرورت نہیں ہونا چاہیے ورنہ عمل ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب عمل کہا گیا ہے کہ نو مطلب کہ آپ ایک عمل شروع کرتے ہیں آپ نے آج عمل کیا نو بچ کے ٹھیک ہے یہ نو بچے پورے آپ لگانے آپ نے پورا نو بچے پورے نو بچے آپ نے عمل شروع کر دی لیکن اگلے دن کا عمل آپ کر رہے ہیں ساڑھے نو بچے یہ عمل ٹوٹ چاہے گا کیونکہ گور کر لیں ایک منٹ جو ہے مزائکہ نہیں ٹھیک ہے ایک منٹ کے لئے بھی آپ کو عمل خراب نہیں کرنا بڑنا ٹھیک ہے آپ نے کوئی جیسا بتا دیں گا ویسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے کیونکہ عمل کسی ایک سن کی کتا ہی تھی کوئی کنجج نہیں ہے چھوٹ نہیں ہے کیسے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے پریز جلالی جلالی کرنا ہے موچن جنراز کو یہ عمل کرنا ہے پریز جلالی جلالی کی ویڈیو میں اگر بھی پوسٹ کر چکی مواب کر لیجئے گا اچھا جس مکان آپ نے الک مکان اور کنہائی میں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور بعد عمل اس مکان میں سو جانا ہے ٹھیک ہے وہاں سے جانا نہیں ہے وہی پریز ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور باہر جائیں تو مکان یا کمرے کو طالع لگا دیں ٹھیک ہے جب تک ہمزاد حاصل نہ ہو عمل ترک نہ کریں اتالی دل کا عمل ہے یہ اتنا باکمال عمل ہے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کریں گے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں لیکن دوسری آیات جب آتا ہے اللہ سمد سمد پر ٹھیک ہے اللہ سمد پر یا رو مائل یا غور سے سن لیں سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے جتنی مرتبہ بھی آپ کو بتا جائے اتنی مرتبہ سورہ اخلاص جب پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور جب دوسری آیات آئے تو اللہ سمد ٹھیک ہے سمد سمد پر آپ نے یا رد مائل یا یا غور سے سن لیں یا رد مائل یا رد مائل کہہ کر انگلی آیات کہہ کر انگلی اٹھانی ہے یا آپ ایسا کیجئے گا جو آگے آیات آتی ہیں وہ آپ پڑھنے ٹھیک ہے اس میں اگلا جو آئے گا اس میں میں اسی طریقے کا ہوگا لیکن اس میں آپ انگلی اٹھائیں گے شہادت کی لیکن آپ ایسا کیجئے گا پہلے آپ یہ والا کر کے دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے اکتالیس دنہ سے کرنا ہے سورہ اخلاس بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور جب دوسری آیات آتی ہیں جیسے جب سمد آتا ہے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے یا یا رد مائیل رد رے دال مین علیف مدہ حمزہ یہ لام رد مائیل کہہ کر اگلی آیات پڑھنی ہے اور روزانہ دو سو تیس مرتبہ اسی طرح سورہ اخلاس پڑھنی ہے اور اول آخیر پانچ پانچ مرتبہ دروشیف ناظم ہے دوبارہ سننے کہ اکتالیس دن کا عمل ہے سورہ اخلاس آپ میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور اللہ سمد پر جب آپ پہنچیں دوسری آیات پر جب آپ پہنچیں تو یا رد مائیل کہہ کر اگلی آیات پڑھنی ہے جیسے میں کوئی پڑھ سما دیتی ہوں چلیں سورہ اخلاس ہے کل ہو اللہ احد اللہ سمد اب سمد آیا ہے ساتھ اپنے پڑھنا ہے یا رد مائیل ٹھیک ہے اللہ سمد یا رد مائیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لم یلید ولم یلد ولم یکو احد ٹھیک ہے یہ کہہ کر آیات کو کمپلیٹ کر دینا ہے رزانہ تین سو تیس مرد پر بنی ایک لفظ کا اضافہ ہے میں کہتا ہوں باکمار ہم زاد ہیں ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ضرور اس لیے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا مجھ سے کوئی گزی کتائی ہو تو مجھے بھی معاف کر دیجئے گا اور اللہ کے سوا دنیا میں ہمارا کوئی مددکار نہیں ہے نہ کوئی ہوگا نہ کبھی ہے نہ ہی کبھی آئے گا جو اس کی ذات ہے بلند والا ہے بلند رتبے والی ہے اس ہی کے ہم بلندے ہیں اور اللہ پاک کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں ہر عمل شروع کرنے سے پہلے کم از کام آپ کا پانچ وقت کا نماز ہونے نازمان ہے عمل کامیاب ہوتی ہے دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہماری مدد کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ پاک نظر میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اب اسی بات سے ایک میں آپ کو مصاد دیتی ہوں جو منیٹر ہوتا ہے ٹیچر اس کو کتنی اور پوری کلاس کو بہت مبالتا ہے ٹیچر کے بعد یا ٹیچر اس کو بہت عزت دی ہے ٹھیک ہے تو انسان بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے اللہ پاک انسان انسان بلکل خسارے نہیں ٹھیک ہے نا اور اس کی ذات کے علاوہ کون ہے جو آپ کو مطلب کہ اتنا پیار دے اتنی محبت دے کوئی ہے آپ کی عزر میں تو مجھے بھی بتا دیجئے گا ٹھیک ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ پاک کو راضی کر لے اللہ پاک سے جو مانگنا ہے ہم اللہ پاک سے مانگیں بجائے کسی اور کے ترلے ترلے سے ٹھیک ہے اتنی بھی عیر عمل میں آپ بتا رہی ہیں اگر آپ کر لیتے ہیں اپنے خوشی کے لئے بجائے کسی کی نقصان پنچانے کے آپ ان کو اپنی خوشی سے کرتے تو الحمدللہ میں انشاءاللہ آپ کو بھرکور مدد کروں گی اور اپنے والد صاحب سے بھی کہوں کہ آپ کے لئے دعا کریں اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ آنے والی تمام ایڈیو انہی ہی عملیات پر ہیں جو آپ کو بہت امیل عملیات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ کے لئے بہت اعلیٰ بابرکت ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو دنیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے تاکہ آپ اوروں کی مدد کریں دنیا میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ رکھے